گورے سے مقصد کیا تھا آزادی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا وہ تو بڑے ایڈوانس ہیں ان کے ڈالروں پہ پاؤنڈ پہ آج بھی ایک طرف اپنے ملک کا سکھا دوسرے طرف کوین کا آئے تو ہمیں کیا ضرورت تھی پھر آزادی لینے کی گورے نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا ملکن تک تو پہنچا چکے تھے سب سے بڑا ریلوی نیٹور گورے نے بچایا تھا سب سے بڑے اور زیادہ ٹنل گوروں نے بچائے تھے گورننس میں پورے دنیا میں مانے ہوئے تھے پھر آزادی کی کیا ضرورت تھی آزادی کا ایک ہی مقصد تھا کہ گوڈ گورننس، دیموکریسی اور وریڈم کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے ہمارے سب کنٹیننٹ کا آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو تین ہزار سال پہ ہر قوم نے ہم پہ قبضہ کیا تھا چاہے وہ بریٹش تھے چاہے وہ ایمپریڈ تھے چاہے وہ مغل تھے لیکن ہم نے کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا یہ بائے دیزائن، بائے نیچر، دیموکریسی پسند تھے دیموکریسی ملک میں اس وقت آ سکتی ہے جب سب لوگ قائین اور قانون کے برابر سامنے برابر ہو آئین کی بالا دستی ہو قانون ہو اس ملک میں سپیسپریشن اپ پاور ہو سارے لوگ اپنے حقوقوں میں کہ تحفظ کے لیے سب برابر ہو وہ پاکستان کا مقصد تھا وہ آج ہم نے دیکھا ہے کیا پاکستان بھننے کے بعد ہم وہ نبا سکے آپ کو یاد ہے پچیس سال تک ہم اپنے ملک کو آئین نہیں دے سکے تھے جس پہ سارے پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس ہو پچیس سال بعد پہلا کنسنسس سے آئین آیا ہوا تھا نائنٹی تک کوئی ڈیموکرسی انپلیس نہیں تھی نائنٹی کے بعد جو ڈیموکرسی آئی وہ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی سے بڑی پڑی تھی اس مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ڈیموکرسی کا ایک اصول ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی جیلوں میں تو لیڈرشپ اس وقت یہاں بیٹھیں خان صاحب کا ایک ہی ایک ہی آواز ہوتا تھا خان صاحب نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہا یہ ٹکٹ جو آپ لوگ پیسے لے کر رہے ہیں یہ ٹکٹ ان لوگوں کو دے دو جو آپ کے پارٹی ورکرسے چاہے ان کے تین نصروں سے کوئی ایوان نہ گیا ہو لیکن وہ پارٹی کا دیرینہ کار کنو ان کو رسکتے ہیں خان صاحب نے یہ بھی کہا ان لوگوں کو ٹکٹ دے جن کے گھر میں بے شک ایک گاڑی نہ ہو لیکن وہ کار کنو ور کرو نظریہ پہ پابندو ان لوگوں کو ٹکٹ دے یہی وہ ڈیموکریسی کا ویژن ہے جس کے مرعونی منت آپ ازادی لیتے ہیں جس کی وجہ سے کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایوان مضبوط ہوگا دنیا کے وہ قوم جو ہمارے ساتھ ازاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے جو ہمارے بعد بھی ازاد ہوئے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے ہم اپنے قوم کو وہ ازادی دینے میں ناکام ہوئے جو ہم نے اپنے قوم کی خاطر جنگ لڑنی تھی جو آئین کی بالا دستی خائم کرنی تھی کیا سیاست میں اپنے سیوی پہ یہ لکھنا لازم ہے کہ میں جیل جا چکا ہوں کوئی بھی سیاسی کوئی بھی سیاسی کارکن کسی بھی صورت میں جیل میں نہیں ہونا چاہیے جیل میں صرف مجرم ہونا چاہیے یہ روش ہمیشہ کیلئے ختم ہونے چاہیے دیموکرسی کا مقصد ہوتا ہے کہ پوٹینشن لیبیلیٹی اور ٹیلنڈ کی بیس پہ آپ کو ملیں نہ کہ پولیٹیکل ایپیلیشن کے بیس پہ نہ کہ خاندان کے بیس پہ یہ صرف عمران خان صاحبہ اور اس کی پارٹی کا ورشن ہے اور اس کا زنتا جیتا جاکتا ثبوت میں ہوں انہوں نے اپنے خاندان میں نہیں دیا انہوں نے کہا میرے پارٹی کا ورکر میرا جیرمین ہوگا یہی وہ دیموکرسی ہے جس کیلئے ہم کوشش کرتے ہیں یہی پاکستان کا مقصد تھا تو دیموکرسی آئے گی ہر ایک کو اپنا حق ملے گا ایوان بالا دستی اور جمہوریت ہوگی جب ایوان مضبوط ہوگا جب ادریہ آزاد ہوگی تب پاکستان بہتر ہوگا اور آگے جائے گا اور اقوام مولا میں اقوام پورے دنیا کے اقوام میں تب جا کے ایک سف میں کرے ہوں گے اسی کا تجدید یہ حد کا دن کرنا ہے لعب آداد عباب آجداد ہے انہی کو پاکستان کو بنانا ہے اس کو قائد عظم کا پاکستان بنانا ہے اور وہ یہی کہ ہر ایک ایس میں اصول ہو ہم سپریم کورٹ سے بھی ایک درخواست کرتے ہیں خان صاحب اپنے وقت میں ایک سٹیسیوشن کنسٹیسیوشن پیٹیشن ایک ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ کے بیٹ چکے تھے اور اس میں یہی استعدادی کہ الیکشن جب ہو رہے ہیں سینٹ میں وہاں جو ووٹ ہو آنکا وہ ویریفائبل ہو تاکہ پیسے کا چکر نہ ہو اور ان لوگوں کو مندیج ملے جن کو عوام منتخب کر کے آتے ہیں ہم سپریم کورٹ سے استعداد کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ ہدایات دی جائے کہ ووٹ ویریفائبل ہو وہ ووٹ ایسا ہو کہ ویریفائبل ہو کس نے کس کو ووٹ دیا ہوا ہے اس کی سیکریسی ضریور و بیلٹ کی لیکن ویریفائبل ووٹ ہونا چاہیے یہ سپریم کورٹ کا مندیج ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پبلک منڈیٹ نہیں ہے اور وہ ووٹی سیون میں آئے وہ حکومت کرنے کے حق دار نہیں ہے وہ آئینی منصب نہیں سبا سکتے ہم نے پاکستان کو اگر ٹھو ڈیموکرٹک سٹیٹ بنانا ہے تو ہم نے آئین اور خانون کی بالا دستی کو بنا دینا ہے یہی آقای دیازم کا ویجن تھا یہی وہ ہے جو امران خان صاحب آج اگر جیل میں ہیں تو اسی کی خاطر جیل میں ان پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے وہ صرف پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی تعاون سے ہم عادلیہ پہ اعتماد کرتے احترام کرتے انشاءاللہ جل خان صاحب بھی باہر ہوں گے جب واپس آئیں گے اپنا شرگل شروع کریں گے پاکستان کو پھر وہی آزاد خودمختار اور اسلامی مملکت انشاءاللہ تعالی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی وقت شاہد ہے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ این کنیٹر ولید اقبال صاحب آپ کی جنرس نماز کا بہت شکریہ آج تجدید احد کا دن ہے یہ ملک کے لیے قوم کے لیے بہت اہم ہے ہم نے اپنے ماضی پہ دیکھنا ہے پاکستان کی آزادی کا مقصد کیا تھا گھورے سے مقصد کیا تھا آزادی آسٹریلیا نیوزی لینڈ کینیڈا وہ تو بڑے اڈوانس ہیں ان کے ڈالروں پہ پاؤنڈ پہ آج بھی ایک طرف اپنے ملک کا سکہ دوسرے طرف کوین کا آئے تو ہمیں کیا ضرورت تھی پھر آزادی لینے کی گھورے نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا ملکن تک تو پہنچا چکے تھے سب سے بڑا ریلوین ریٹورک گھورے نے بچایا تھا سب سے بڑے اور زیادہ ٹنل گھوروں نے بچائے تھے گوورننس میں پورے دنیا میں مانے ہوئے تھے پھر آزادی کی کیا ضرورت تھی آزادی کا ایک ہی مقصد تھا کہ گوڈ گوورننس دیموکرسی اور بریڈم کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے ہمارے سب کنٹیننٹ کا آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو تین ہزار سال پہ ہر قوم نے ہم پہ قبضہ کیا تھا چاہے وہ بریٹش تھے چاہے وہ ایمپریٹ تھے چاہے وہ مغل تھے لیکن ہم نے کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا یہ بائے دیزائن بائے نیچر دیموکرسی پسند تھے دیموکرسی ملک میں اس وقت آ سکتی ہے جب سب لوگ قائین اور قانون کے برابر سامنے برابر ہو آئین کی بالا دستی ہو قانون ہو اس ملک میں سپیسپریشن اپ پاور ہو سارے لوگ اپنے حقوقوں میں کے تحفص کے لیے سب برابر ہو وہ پاکستان کا مقصد تھا وہ آج ہم نے دیکھا ہے کیا پاکستان بھننے کے بعد ہم وہ نبا سکے آپ کو یاد ہے پچیس سال تک ہم اپنے ملک کو آئین نہیں دے سکے تھے جس پہ سارے پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس ہو پچیس سال بعد پہلا کنسنسس سے آئین آیا ہوا تھا نائنٹی تک کھوئی ڈیموکرسی انپلیس نہیں تھی نائنٹی کے بعد جو ڈیموکرسی آئی وہ پولیٹیکل انسٹیبریٹی سے بڑی پڑی تھی اس مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ڈیموکرسی کا ایک اصول ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی جیلوں میں تو لیڈرشپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں خان صاحب کا ایک ہی ایک ہی آواز ہوتا تھا خان صاحب نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہا یہ ٹکٹ جو آپ لوگ پیسے لے کر رہے ہیں یہ ٹکٹ ان لوگوں کو دے دو جو آپ کے پارٹی ورکرسے چاہے ان کے تین نصروں سے کوئی ایوان نہ گیا ہو لیکن وہ پارٹی کا دیرینا کار کنو ان کو رسی دے خان صاحب نے یہ بھی کہا ان لوگوں کو ٹکٹ دے جن کے گھر میں بے شک ایک گاڑی نہ ہو لیکن وہ کار کنو یہی وہ ڈیموکریسی کا وزن ہے جس کے مرعونی منت آپ قضانی لیتے ہیں جس کی وجہ سے کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایوان